پوکو ایکس فائف پرو جوکی گلوبلی لانچ ہو چکا ہے تو اس کی سپیسیفکیشنز افیشلی کنفرم ہو چکے ہیں تو اس کی سپیسیفکیشنز کو کور کریں گے دیٹیل میں تو ویڈیو کو لاس تک لازمی سے دیکھنا سٹارٹ ہی کریں گے اس کے پروسیسر کے ساتھ جوکہ اس میں سنیپ ڈرائگن کا ساتھ سو اٹھتر فائیو جی پروسیسر ہوگا جوکہ سنیپ ڈرائگن کا ایک پارفول پروسیسر ہے اور میٹرینج سمارٹ فون کے حساب سے پارفول پرفومنس دے گا اور بات کریں ڈسپلی کی تو اس میں وہ ایملیڈ ڈسپلی ہوگا فلیچڈ ریزولیشنز ون ٹوینٹی ایٹس ڈی فیش ریٹ کی سپورٹ کے ساتھ تو میٹرینج کے حساب سے سمارٹ فون پارفول پروسیسر کے ساتھ آ رہی اور ساتھ میں بہترین ڈسپلی لگایا گیا ہے اور بات کریں کیمراز کی تو مین سنسر ہی ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ہے جو کہ میٹرین سمارٹ فون کے حساب سے ایک میجر اپگریڈ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی آٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ انگل ہے دو میگا پکسل میکرو سنسر کے ساتھ اور سیلفی کیمرہ بھی سولہ میگا پکسل کی ہے کیمرہ والی سائٹ سے بھی شامی نے بہترین کام کیا کیونکہ یہاں پہ میجر سنسر دیئے گئے ہیں کیمرہ کومبینیشن میں اور ایکسپیکٹڈ یہ کہ پاکستان میں اس کے دو ہی ویرینٹ لونچ ہوں گے جو کہ ہوں گے 6x28x28x اور ان کی سٹوری ٹیپ UFS 2.2 کی ہوگی اور بات کریں بیٹری کی تو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی سکسٹی سیون وٹ فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ کے ساتھ اور اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز پاکستان میں آراؤنڈ پین سیٹ ہزار ہے اور ایک میٹرین سمارٹ فون کے سب سے پارفل پروسیسر کے ساتھ آ رہی ہے اور بہترین ڈسپلی کیمراز میں بھی میجر ایمپرومنٹس کی گئی ہیں اور فاسٹ چارجنگ بھی سکسٹی سیون وٹ کی ہے اور کچھ مائنر سی چیزیں جہاں پہ شامی چیزوں کو بہتر کر سکتی تھی جیسے کہ ڈیوائز آؤٹ آتہ بوکس انڈرویڈ ٹیل کے ساتھ آ رہی ہے اور آؤڈڈور کے ساب سے ڈسپلی میں پیک برائیڈنس پانسو کی دی گئی ہے جہاں پہ چیزوں کو تھوڑا شامی بہتر کر سکتی تھی اور باقی سپیسیفیکیشن کے ساب سے ڈیوائز بیس ڈیوائز ہے کیونکہ کہیں پہ بھی ڈاؤن گریٹ نہیں کیا گیا اور سپیسیفیکیشن کے ساب سے چیزوں کو بیلنس کیا گیا ہے باقی انشاءاللہ جب ڈیوائز پاکستان میں لانچ ہوگی تو انبوکسنگ اور ریویو بھی ڈیٹیل میں کور کریں گے تو میں اسی ویڈیو کو کروں گا یہی پہ ختم اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں